اسلام علیکم فرینڈز جوب سینٹر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج جو جوب میں آپ تمام لوگوں کے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی شانداز جوب ہے اور یہ ہے پی پی ایسی سندھ والوں کی طرف سے انانوسمنٹ ہوئی ہے اس جوب کی اور وہ بھی میڈیکل فیلڈز کے اندار جی ہاں میڈیکل فیلڈز والوں کے لیے سندھ گورنمنٹ نے بہت ہی زیادہ جوب کی اس بار انانوسمنٹ کی ہے اور اس جوب کی جو تعداد ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار سے بھی زیادہ سیٹس کی انانوسمنٹ ہوئی ہے تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہوں اس جوب کے اندر کس سیٹس کے لیے یعنی کس دیپارٹمنٹ کا اندر کتنی سیٹس ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کینڈی جلدی سے چینل کو سبکرائب کر لیں اب چلتے ہیں کمپیٹر سکرین کے اوپر جی ہے اب ہم آج ہوگے ہم نے کمپیٹر سکرین کے اوپر سب سے ہم پہلے جاتے ہیں جوب کی طرح یہ جو اس ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں کومنٹس کے اندر یعنی دسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو بتا دوں گا یہ دیکھیں جی پی پی ایسی جوب 2012 2022 یعنی کہ دو ہزار بائس میڈیکل آفیسر جوب یعنی کہ میڈیکل کے فیلڈ سے لیٹڈ ہیں ٹھیک ہے آن لائن اپلائی ہے اس کے لیے اور سیٹس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ دو ہزار بہتر سیٹ پلاس ہے یعنی کہ دو ہزار سے بھی سیٹس زیادہ ہے آئی آئی ہے دیکھیں اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے تو پبلشڈ ہوئی ہیں جی کل انانسمنٹ ہوئے ہیں اس کی اٹھائیس اکتوبر کو اور جو اس کی ڈیڈ لائن ہے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھائیس نومبر ٹھیک ہے اکتوبر کو ہوئی ہے یعنی کہ ایک پورا ماہ پڑھا ہے آپ کے پاس سپلائی کرنے کے لیے اور جس نیوز پیپر میں آئی ہے اس کی ایڈ وہ ہے جنگ اب یہاں پہ آپ لوگوں میں پہلے بھی کافی بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کے کسی اور نیوز پیپر میں آئی ہیں تو آپ لوگوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو آرگنائزیشن ہے جنہوں نے آنانسمنٹ کی ہے وہ سندھ پبلک سرویس کمیشن ہے یہ سیٹس جو ہے وہ نمبرنگ کی ہوئی ہے اور لوکیشن کیا ہے ہیدر آباد سندھ یہ ہو گیا ٹھیک اب آتے ہیں ہم جوپس کی طرف دیکھیں تین ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے دی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈورٹائزمنٹ میں انہوں نے کیا پوسٹ دی ہے ڈینٹل سرجن ہے اور ان کا سکیل سیونٹین ہے بیڈی ایس والوں کا ٹھیک ہے کوالیفیکشن بیڈی ایس ہونی چاہیے اور نمبر آف سیٹ فیفٹین اس کے ساتھ سٹاف نرس ہے سکیل ان کا سکسٹین ہوتا ہے بی ایس ہونی چاہیے اور ٹھوٹل تعداد جو ہے ان کی وہ وان ایٹی تھری ہے ایک سو تریاسی اور اس کے ساتھ میڈیکل آفیسر ہے جنہوں نے میڈیسن کیا ہوا ہے یا پھر سرگری کی ہوئے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ ایک ہزار پانچ سو اکتالیس تعداد ہے یہ ہے فرسٹ ایڈورٹائزمنٹ یہاں ہم ان کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریبا سولہ سو کے قریب تو یہ فرسٹ ایڈ میں جو ویکنسیز ہیں یہ کور ہو جاتی ہے اب چلتے ہم دوسرے ایڈ کی طرف یہاں پہ ہے کسی اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نمبر آف سیٹس کو ہم رسکس کریں گے تین ہے ایک ہے نو ہے پھر ایک ہے یہاں پہ کوالیفکیشن بھی بتائی گئی اگر آپ یہاں پہ کوالیفکیشن آ کے چیک کریں اگر آپ کی کوالیفکیشن کے مطابق ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب ایڈ نمبر تھرڈ میں بھی یہ دیکھیں اسسسٹین انجینئر سیوال ٹھیک ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کی بی یعنی کہ بیٹری انجینئرنگ ہے اور ریلیونٹ فیلڈ میں ہے تو اس کے لئے آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سکیل سیونٹین ہے اور نمبر آف سیٹس جو ہیں اسسسٹین انجینئر کی جو ہیں وہ آٹھ ہیں اور اسسسٹین ایکزیکیوٹو انجینئر کی جو ہیں وہ چھبیس ہیں اور اسسسٹین ایکزیکیوٹو انجینئر ایک اور ہے ٹھیک ہے وہ سیول تھا یہ جسٹ انجینئر ہے تو اس کی تین ہیں اب یہ آپ کو تمام تر پتہ چل گیا کہ کون کون سی سیڈس آئی ہوئے ہیں اور ان کی کوالیفکیشن ان کو کیا درکار ہے اور ٹوٹل کتنی سیڈس ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہاو ٹو اپلائی کی طرف ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس کین اپلائی آن لائن آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ یہ دیکھیں یہ ہے ہم یہاں سے اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد ہم اس کو نیو کے اندر جا کے پیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا کہ کیا ان کی یہ دیکھیں جی جب تک یہ اوپن ہوتی ہے ہم مزید اس کی انسٹرکشن پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں جی کینڈیڈیٹس آر ریکوائیڈ ٹو پی آچالان فیس آر فائف ہنڈر روپیس فار ایچ پوسٹ سپریٹ لی اس کا یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ تمام پوسٹ اگر آپ ایک یا ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ہر پوسٹ کے لیے پانچ سو روپے کا چلان پی کرنا پڑے گا اگر آپ نے ایک سیٹ کے لیے اپلائی کیا تو پانچ سو کا اگر آپ نے دو کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو پانچ سو اور پانچ سو ہزار کا اگر تین کے لیے کیا ہے تو پندرہ سو روپے اور کس بینک میں آپ نے ان اینی برانچ آف سٹیٹ بینک یا پھر نیشنل بینک آف پاکستان ٹھیک ہے سیچویٹڈ ان سندھ سندھ کے اندر اگر نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ میں آپ کرا سکتے ہیں یا پھر سٹیٹ بینک کے اندر اور وہ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی افیشل سائٹ کے اوپر کیا کریں گے اپنی آن لائن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور آن لائن اپلائی کے اندر آپ نے انٹر دا کریکٹ سی این ایسی نمبر کیونکہ جہاں بھی آپ آن لائن فارم پے کریں یا بھائی ریٹرن فارم فیل کریں وہاں پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے آن لائن فارم یا ریٹرن جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر وہ آپ کو انکمپلیٹ کے اندر زمرے میں آ جاتا ہے آپ کا فارم اور وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو لاسٹ ایٹ انہوں نے پھر دوبارہ سے بتائی ہوئی ہے وہ ٹوانٹی ایٹ نمبر ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو ہے اب آتے ہیں ایڈ دیکھتے ہیں جی ایڈ کون سا یہ دیکھیں استیار کا انہوں نے دیا ہوا ہے تیرہ انداز مورخہ کہہ یہ دیکھیں جی لائن سٹاک اینڈ فشریز کے اندر آئی ہوئی ہیں کافی ساری سیٹس ان کے اندر دیکھیں جی اس کے بعد یہ دینٹل سجان ہے ان کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹاف نرس ہے یہاں پہ انہوں نے کالکولیشن بھی کی اوپن میریٹ پہ مرد و خواتین دیہی شہری اب ٹوٹل بن جائیں گے اور ان کے اندر یہ جو ایج لیمیٹس ہے وہ یہ بھی ہے اکیس سے تیسا یعنی کہ یہ ایج لیمیٹس جو ہوتی ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے دیکھیں دینٹل سجان کے لیے اکیس سے تیس ہے سٹاف نرس کے لیے اکیس سے اٹھائیس ہے اسی طرح میڈیکل افیسر کے لیے اکیس سے تیس پھر چینج ہو گئی اب اگر نیچے آتے ہیں دوسرے ایڈز کی طرف تو ان میں یہ دیکھیں اکیس سے پینتیس ہے یہ تو اس طرح یہ ہر میریٹ کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لحاظ سے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اس کے لیے اپلائی بھی یہ کر سکتے ہیں اب یہ سائٹ ہمارے پاس کھول چکی آئے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایڈوارٹائزمنٹ تقریباً تمام آ چکی ہیں ٹھیک ہو گیا انٹرویو اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے یہ نیو ایڈوارٹائزمنٹ اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہو رہی ہے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے اوپن ہونے میں پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کیا اوپن کرتا ہے آن لائن لیکن آپ کو ایک بار بتانا چلو سب سے پہلے کہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو مختلف چیزیں درکار ہوں گی یہ دیکھیں یہ ان کا ایڈ آیا ہوا ہے تمام چیزوں کا یہ دیکھیں جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں با آپ نے یہ ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے چیک کر لینی ہے یہاں پہ یہاں سے اور یہاں سے اس کے بار آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا اپلائی آن لائن اس کے اوپر آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے آپ اگر آپ کے پاس آل ریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ کریئٹ اکاؤنٹ لاؤگن یا اویلیبل جابز ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ آئیں گے یہ دیکھیں اگر آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے آل ریڈی تو پھر آپ لاؤگن کریں گے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ ان تمام جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں امید کرنا تمام لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اپنا کوئسٹن پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کینڈلی جلدی سے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ہی دبا دیں تاکہ آپ کے تمام ترمال امات جو ہے آپ تک بروقت پہنچ سکے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ